بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ہمارا موضوع کینڈا کا ایک ایسا پروگرام جو پہلے پائلٹ پروگرام تھا اب وہ کنفرم ہو گیا ہے بہت ٹائم پہلے جب ایک پروگرام ایشو ہو رہا تھا تو میں نے اپنے پریویس چینل کے اوپر بتایا تھا آپ کو کہ ایک پروگرام آ رہا ہے اور اس کا نام ہے اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ پروگرام اور آپ کو میں نے بتایا تھا دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی نیا پروگرام آتا ہے تو وہ ٹیسٹنگ پہ ہوتا ہے اور وہ ٹیمپریری ہوتا ہے وہ یا تو ان کے مطابق یا تو وہ رہے گا یا پھر وہ نہیں رہے گا اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ پروگرام تھا لفظ پائلٹ جہاں لگ جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ پروگرام ٹیمپریری ہے مگر اس بات سے آپ کا کوئی لینے دینے نہیں ہے مطابق آپ یہ نہیں بسک کہہ سکتے کہ جی میں پرمنٹ پروگرام میں ہوں یا میں پائلٹ پروگرام میں ہوں یہ ان کے لیے ہے تو اس کے لیے آپ کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس پروگرام میں ہوں آپ کے لیے یہ بلکل ویسے ہی ایک پروگرام ہوتا ہے جو امیگریشن کا کوئی پروگرام ہو سکتا ہے اب یہ پروگرام جو اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ پروگرام تھا اب ہی بن چکا ہے اٹلانٹک امیگریشن پروگرام تو اس میں تو وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اگر آپ سکرین پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ سکرین پہ جائیے بلکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ پروگرام کو تو یہاں پہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کب لاؤنچ ہوا تھا دوہزار سترائے میں ہوا تھا اور اس کے بعد ہماری بات ہوئی تھی کہ یہ ایمپلائرز اٹلانٹک نے ہائر کیا فوراں سکلڈ ورکر کو یہاں پہ ایک جواب بھی آپ کو مل جائے گا کیونکہ یہاں پہ بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ میرے بھائی نے بتایا میرے دوست نے بتایا میرے مامو نے بتایا اور مامو کے بیٹے نے بتایا کہ کوئی جواب شاپ بہار نہیں ہوتی اس طریقے سے نہیں ہوتا کام تو یہ جو بات کر میں تو نہیں کہہ رہا اب آپ کو سسٹم بتا رہا ہے کینیڈا ڈاٹ سی اے کینیڈا ڈاٹ سی اے کہہ رہا ہے اگر آپ یہ سکرین کھولیں گے تو آپ سکرین چل بھی رہی ہے یہ نام جو ہے کہ ایمپلائرز یعنی کہ وہاں پر کمپنی ہولڈرز جن کے پاس کام ہے جن کے پاس کمپنیز ہیں فیکٹریز ہیں ملز ہیں انہوں نے اٹلانٹک ایمیگریشن میں ہائر کیے فورن سکلڈ ورکر انہوں نے ہائر کس کو کیا فورن یعنی کہ غیر ملکی سکلڈ ورکر کو جن لوگوں کے اندر سکلڈ تھا اور وہ غیر ملکی تھے کینیڈین نہیں تھے تو ان کو انہوں نے ہائر کیا اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے کہ تعلق اس کا کس ملک سے ہوگا کینیڈا نے اپنے آپ کو نمبر ایمی باؤنڈ نہیں کیا کہ ہم کس ملک سے ہائر کریں گے اور کس ملک سے ہائر نہیں کریں گے یعنی کہ وہ ریشٹ لگا دیں یعنی کہ آپ بولیں کہ سارے کے سارے انڈیا سے لیں یا سارے کے سارے بنگل دیسے لیں یہ وہ کبھی نہیں چاہتے کیوں نہیں چاہتے یا سارے کے سارے پاکستان سے لیں وہ نہیں چاہتے وہ مکس لیتے ہیں کیونکہ اگر فر ایزمپل جیسے ملیشیا میں ہوا یا بہت سارے جگہوں کے ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک کمیونٹی کو ہی بھر دیں گے تو وہاں پر اگر وہ کم تعداد میں ہوتے ہیں تو لٹل پاکستان لٹل انڈیا لٹل بنگلدیش بن جاتا ہے اور اگر وہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں تو وہ سوبہ بن جاتا ہے وہاں پر اس لئے وہ اس حد تک تو نہیں جائیں گے تو یہاں پر وہ کیا کام کرتے ہیں مکس کام کرتے ہیں یعنی کہ وہ لوگ ہائرنگ بھی ایسی کرتے ہیں کہ بھائی چیک ہے دس یان سلو دس یان سلو دس یان سلو کہ آپ اعتماد رکھیں اپنے اوپر اپنے اس سسٹم کے اوپر اور اس بات کے اوپر کہ اگر میرے اندر قابلیت ہوگی دیکھیں شرط پہلی یہی ہے کہ اگر آپ کے اندر قابلیت ہوگی تو آپ ہائر ہو جاؤ گے اگر آپ کے اندر قابلیت نہیں ہے تو آپ ہائر نہیں ہوگے صرف یہ ہے سچ جو ہم سننا نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے ہائر کروا دیجئے چاہے میں کیسا بھی انسان کیوں نہ ہوں تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم ہائر کریں گے فورن سکل برکر کو مگر کرتے رہے ہیں کریں گے آئندے بھی اور یہاں پر آپ میں ایک چیز ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں کہ انہوں نے ڈیٹا بھی شیئر کیا ہوا ہے تو آئیے ڈیٹا بھی چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اٹلانٹک ریجن کے لیے دس ہزار نیو پرمننٹ ریزیڈنٹ ٹو اٹلانٹک کینیڈا ہم نے موف کروا ہے اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ہم نے اس پروگرام کے تحت ہی ہماری امپلائرز نے لوگوں کو نو ہزار آٹھ سو جوبز آفر کی ٹھیک ہے نا نو ہزار آٹھ سو لوگوں کو جوب آفر کی اور بہت سارے لوگوں کو نہیں کی تو جن کو کی وہ ان کی اپنی قابلیت تھی اپلائید نو ہزار آٹھ سو تو نہیں کیا ہوگا اپلائید زیادہ لوگوں نے کیا ہوگا لیکن مثال ہے نبی ہزار لوگوں نے کیا ہوگا لیکن ان لوگوں نے جس کو ہائر کیا اس میں مرضی کس کی تھی کمپنیز کی مرضی تھی ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اچھا یہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جن کو ہائر کیا انہیں کیوں ہائر کیا تو اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپلائی کیا ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپلائی کرنے سے پہلے ہار مان جاتے ہیں اس کا تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے وہ سکرین دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا نہیں ہو سکتا تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نہیں ہو سکتا تو پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہو سکتا تو اس کا ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن جس کا ہو سکتا ہے اگر کسی کو اپنے اوپر اعتماد ہے دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے ہوم ورک پہلے ہے بعد میں امیگریشن یا بعد میں ورک ویزا بعد میں تمام چیزیں ہیں کسی بندے کے پاس بھی اگر کچھ چیزیں ہیں جو کمپلسری کچھ کمپلسری ہیں کچھ کمپلسری نہیں ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے تمام ڈاکومنٹس کی اپنی فائل بنانی ہوتی ہے نمبر ون نمبر ٹو اگر آپ ایڈوکیٹڈ ہیں آپ کے پاس ڈگری ہے ڈپلوما ہے کوئی چیز ہے انٹر کیا ہوئے گریجویٹ کیا ہوئے ماسٹرز کیا ہوئے آگے پڑھائے ہوئے تو اس کا ای سی اے کرا لینا چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بات کرنے سے بہلے بھی آپ کو وہ کرا لینا چاہیے اس کے علاوہ آئیلٹس جو ہے وہ کسی بھی کٹیگری میں اٹیمپ کر لینا چاہیے اب اگر آپ ان باتوں میں اپلائی کر رہے ہو تو جرنل آئیلٹس میں آپ کو آ جانا چاہیے اٹیمپ ضرور کرنا چاہیے اور اگر آپ سٹوڈنٹ کی طرف سوچ رہے ہو تو آپ کو اکیڈمک کے اندر کر لینا چاہیے اس کے علاوہ آپ کا جو سب سے مین پوائنٹ ہے جس کے اندر کوئی کمپرومائز آج کل نہیں ہے جس کا کہت ہے دنیا میں وہ ہے سکلڈ ورکر کا دنیا میں اس ٹائم جو ہے جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہو کہ ہمیں جاپ کروا دیجئے اس طریقے سے کمپنیز ہمارے سامنے رو رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں سکلڈ لوگ مل جائیں گے اور اکثر اوقات جو کمپنیز کام کر رہی ہیں وہ ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاتے بھی دے نہیں پاتے تو مسئلہ کیا آ رہا ہے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ سکلڈ ورکر کم ہوتے جا رہے ہیں گریجولی کم ہی ہوتے جا رہے ہیں لوگ سکلڈ سے اپنے چیزوں کو چھوڑا رہے ہیں یعنی کہ نہیں کر رہے ہیں آپ خود مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے ایسے لوگوں جانتے ہیں اور جو سکلڈ ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں تو اس کا ہم کیا کریں یعنی کہ دو باتیں ہو رہی ہیں ایک سکلڈ ورکر نہیں مل رہا تو جو ہے وہ مووو ہونا نہیں چاہتا کیونکہ اپنے ملک میں وہ خوشحال ہے کیونکہ سکلڈ ورکر کی بڑی ویلیو ہے تو یہ ایک کہت ضرور ہے تو جو نئے لوگ ہیں وہ سیکھنا نہیں چاہتے ان کے پاس انسٹیوٹس ہیں سکلڈ ڈیویلیمنٹ کاؤنسل ہیں ٹریننگ سینٹرز ہیں ٹیسٹ سینٹرز ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں سکھیں گے تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے پھر آپ کو جو ایکسپیرینس لیٹرز ہیں وہ ضرور لیا کریں ایکسپیرینس لیٹرز کے بغیر ہم آپ کا ایکسپیرینس نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کم نسکرم ایک سال کے ایکسپیرینس ہونے چاہیے مثال ہے ٹیک ہے نا آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے دس سال کام کیا ہے مگر ثبوت میں رپاس کوئی نہیں ہے ٹیک ہے نا فلان ڈبلوما میں نے کیا ہے ثبوت میں رپاس کوئی نہیں ہے ویلڈر میں ٹھیک ٹھاک ہوں تو ثبوت میں رپاس کوئی نہیں ہے اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ وہ انسان ہی نہیں ہیں مطبعی سمجھ لیجئے مطبع آپ ویلڈر ہی نہیں ہیں اگر آپ نے پاس ویلڈنگ کا سٹیفیکٹ نہیں ہے یا آپ نے ٹیسٹ پاس نہیں کیا ہوا تو وہ تمام چیزیں ان آرڈر کر کے ہی آپ جو ہے ان جگہوں پر اگر آپ پلائے کریں گے خود اپلائے کریں گے تو we will appreciate you کہ آپ خود اپلائے کریں ہمارے پاس آئیں گے تو ہمارے پاس اور کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں سمجھائیں وہ کریں پھر سیدھا کینیڈا ریڈ پلس پروگرام ہے جہاں آپ کو ڈال دیا جائے گا اور وہاں پر آپ کے ساتھ جو آفیس ہے وہ آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دے گا اور آپ کو جاب میں اسسٹ کرے گا جاب میں آپ کو گرنٹی نہیں دے گا آپ کو ڈن بیس نہیں کروائے گا آپ کو اسسٹ کرے گا جسٹ ڈاکومنٹیشن کی حد تک کہ جتنی بھی کام انہیں کرنے والے ہیں جیسے فرزام پر آپ کو اسسٹ کرنا ہے آپ کے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے کمپنیز کو ریپلائے کرنا ہے آپ کا انٹریو ارینج کرنا ہے آپ کی ویزا ریپلائے کرنا ہے آپ کی آفر لٹکر ریپلائے کرنا ہے آپ کا جتنے بھی کام ہیں یا جو جرنل انفرمیشن ہے کاؤنسلنگ ہے وہ کرنی ہے وہ تبام کی تبام کینیڈا ریٹ پلس میں آ جاتی ہے اگر آپ کو نیڈ ہو تو اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں you are a well person well prepared person for all that کہ آپ پتا ہے کہ کیسے سب کچھ ہوتا ہے تو اس سے تو اچھی بات کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو سے اگر آپ ہمارے چینل پر رہتے ہیں سسکرائپر کے رکھا ہوا ہے تو یہ تو ناللیج میں آپ کو دیتا رہتا ہوں یا تو پھر آپ میرے ساتھ جڑے رہیے ویڈیوز پر آتے رہیے اور ناللیج کو اپنے گین کیجئے بڑھائیے free of cost ہے کوئی خرچہ تو ہے نہیں آپ کا نیٹ آپ کا بس لگا ہوئی ہے اور آج کل تو unlimited ہوتا ہی ہے اس لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنے ہی پڑے گا یعنی کہ آپ totally کسی کے اوپر نہیں ڈال سکتے کہ جی میں آپ کو سی بھی بھیج رہا ہوں کر دو میرا کام تو مانوں گا یہ جو شرائط کی باتیں ہیں اس میں نہیں کام ہوگا آپ کو ایک بار آ کر ایک بار serious ہونا پڑے گا realistic آنا پڑے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ اپنا کام ہوتا با دیکھیں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ